موسیقی اس کے بعد دیا متحدہ قومی مومنٹ بھی یہ اشارہ دیتی رہی ہے اب پہلے میں اس پریسلیز پہ آتا ہوں یا پہلے مسلم لیگ قائد آزم اور متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ عمران خان کے پیار اور محبت کے رشتے کا نفرت پیار اور محبت تو ایک چیز ہے نفرت اور محبت کے نفرت اور پیار کے رشتے کا ذکر کروں لیکن پہلے پریسلیز اس کے بعد پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا رشتہ کیسے بنا کیسے پروان چڑھا اور پھر کیا اس کا انجام ہوگا لیکن اس سے پہلے اس سے بھی پہلے ایک اور چیز ہوئی ہے وہ ہوئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ارکان کے تقرر کے لیے پارلیمنی کمیٹی میں جس کا کل میں نے ہلکا سا اشارہ دے دیا تھا لیکن وہ کہ اس پر اپوزیشن شدید ناراض ہے شدید نالاں ہے کہ حکومت باتیں کرتی ہے اور پھر واردات پر واردات کرتی جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور الیکشن اصلاحات کے دیگر جو بلز تھے ان کے متعلق فیصلہ ہونا تھا سٹینڈنگ کمیٹی کا تو سٹینڈنگ کمیٹی کے جلاس سے پہلے ہی ایک طرفہ طور پر سینٹ کے چیئرمن نے پیپوس پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کو نکال کر ایک کسی اور کو میمبر بنا دیا تھا جس پر احتجاج ہوا تو پھر مصطفیٰ نواز کھوکر کو واپس کر لیا گیا لیکن بی اے پی کی جو خاتون رکن تھی وہ اضافی طور پر ڈال دی گئی تاکہ بیلنس جو ہے وہ حکومت کے حق میں رہے ووٹنگ جب ہو تو حکومت کے پاس مجورٹی ہو اور حکمران اتحاد کے ارکان زیادہ ہو تو فیصلہ ہو جائے بلکل اسی طرح کا معاملہ کیا گیا ہے کہ پارلیمانی ارکان اپنا الیکشن کمیشن کے جو ارکان ہیں ان کا تقرر کرنا ہے جس پارلیمانی کمیشن نے سینٹ کے ارکان میں اس میں کیا یہ گیا ہے کہ ایک تو میں نے کل جس طرف اشارہ کیا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلایا ہوا فواج چوئی صاحب کو اور جو آزم سواتی صاحب انہوں نے الیکشن کمیشن پر الزامات آئیت کیے تھے بلکہ جو آزم سواتی انہوں نے تو دھمکیاں دی تھی الیکشن کمیشن کے وفد کو اسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جس کا ہمیں ذکر کر گیا اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں ان پر ہم لوگ کی بوچار کر دی تھی ان کو کہا تھا جہنم میں جائیں پیسے لیتے ہیں اور داندلی کرواتے ہیں اور پھر فواج چوئی صاحب نے امران خان صاحب کی اشارے پر نہیں حکم پر ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی آزم سواتی کے ساتھ تو اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپوزیشن کا ہیڈکوارٹر بنا ہوا ہے چیف الیکشن کمیشن نواز شریف صاحب کے قریبی ہیں اس وجہ سے وہ اس کو الیکشن کمیشن کو استعمال کرتے ہیں اس طرح کی الزامات تو الیکشن کمیشن نے اس پر توہین عدالت کا کاروائی شروع کر رکھی ہے نوٹس دیا ہوئے جواب طلب کی ہوئے اور اس پر اب کل انہوں نے جانا ہے لیکن الیکشن کمیشن میں طلبی ہے ان کی ڈیٹ ہے تاریخ ہے تو اس میں انہوں نے مولد بھی لی ہوئی ہے جواب دائر کرنے کے لیے لیکن بہرحال ڈیٹ ہے کل تو وہی والے دو جو سینیٹرز ہیں جو فاقی وزیر ہیں انہی کو الیکشن کمیشن کے ارکان خبر پختونخواہ اور بلوچست پنجاب کے ارکان کے تقرر کے لیے جو کمیٹی ہے پالیمنی کمیٹی اس میں ان کو دو دیگر ارکان نکال کر یعنی جو ارکان تھے شفقت محمود صاحب ان کی جگہ فواد چودری کو اور ہدایت اللہ سینیٹر ہدایت اللہ کی جگہ آزم سواتی کو کر دیا گیا قومی سیمیلی سے فواد چودری اور سینیٹ سے آزم سواتی کو ایک اور چیز کی گئی ہے اس میں کہ جو ان پی کے نیشنل پارٹی کے سینیٹر طاہر محمد بزنجو کی جگہ عوامی پارٹی کے سینیٹر منظور حمد کاکر اور کامل لیاغہ مسلم لیگ قائد عظم کے تھے تو ان کی جگہ آزم رضی طارد مسلم لیگ نون سے آگئے ہیں اور سینیٹر طاہر جہدر پیپوس پارٹی کے تو ان کی جگہ متحدہ قومی مومنٹ کی خالدہ عطیب کو شامل کیا گیا اس پر اپوزیشن نے شدید ہے جات کی ہے کہ یہ کیا ہے یک طرفہ تو فیصلہ نہیں ہوتی یہ تو ہوتا ہے کہ آپ جو پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے جس جماعت کی اس سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے کون سا اپنا رکن دینا ہے پھر آپ چینجن کرتے ہیں تو یہاں پر سینیٹر کے چیئرمن صاحب جو ہیں آج کل وہ بھی کیونکہ خطرے میں ان کے خلابی تحریک ادھم اعتماد آ سکتی ہے لہٰذا وہ حکومت والا جو گھر ہے نا حکمران جماعت والا اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے پی ٹی آئی کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں کیونکہ بی اے پی کے اندر بھی تو بغاوت ہو گئی نا وہاں ان کی بات نہیں مانی گئی تھی تو جام کمال صاحب کو ہٹا کر وہاں پر قدوس بزنجو صاحب آ گئے تھے بڑی کوشش کی تھی انہوں نے سنجرانی صاحب نے بچانے کی تو ظاہر ہے ان کو خطرہ ہے کہ اگر میں ان کو نہیں بچا پایا جام کمال صاحب کو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خود ہی ظاہر ہے وقت تو آ رہا ہے نا اگر وز دار صاحب کے خلاف تیری قدم اعتماد آتی ہے تو پھر یہ تو پھرے گا نا معاملہ سارا پھر ظاہر ہے پھر تو پوری کی پوری چینج ہوگا نا ورنیٹی ڈگری سے سارا کچھ چینج ہو جائے گا جو آج اپوزیشن میں وہ حکومت میں ہوگے تو پھر یہ تو نہیں رہیں گے تبارہ ایک تو یہ معاملہ اس پہ حکومت نے یہ جو بسیکلی کی ہے ایک کاروائی ڈالی ہے تو اس پر اب الیکشن کمیشن کو بھی ظاہر اس پر تحفظات اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ پارل پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز ہیں پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے یہ لیکن ظاہر ہے ان کو اندر وہ مائنڈ تو کریں گے نا یہ یہ کیا ہے جن کو ہم نے بلایا وہ انہی کو آپ نے ہمارے ارکان مقرر کرنے کیلئے لگا دی ہے تو اس پہ وہ مائنڈ تو کریں گے اندر سے دل میں تو بات رکھیں گے اور دل میں بات رکھی ہوئی ہو تو پھر کہیں نہ کہیں تو نکلتی ہے جیسے ڈسکا والی بات دل میں رکھی پچھے اپنا سینٹ کے الیکشن میں نکلی اور پھر اس کے بعد حکومت نے بھی نکال د محبت کے رشتے پر آتا ہوں کہ پیار اور محبت کا رشتہ یہ کیا رہا اور کیا اس کا انجام ہوگا تو ایک تو یہ مسلمنی قائدہ اظم کا جو اجلاس ہوا پہلے دن اجلاس ہوا سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کا اس میں کہا گیا پہلے تو پریس لیز آئی کہ کل اجلاس ہوگا لیکن کل کی جگہ اسی دن اجلاس ہوگیا تھوڑی دیر کے بعد پریس لیز آگئی کہ اجلاس شروع ہے تصویر بھی آگئی ویڈیو بھی آگئی اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کل پھر ا ایمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جو کل ہوا گزشتہ کل تو اس اجلاس میں فیصلہ ہونا تھا تو فیصلہ ہوا نہیں کیونکہ فیصلہ ہونے کے لیے ابھی وہ میں نے گزارش کیا نا کہ فون پہ وہ کہتے ہیں نا سیاست day to day فیر ہے لیکن یہاں پر مسلمنی قائدہ اظم کے معاملے میں فون کا انتظار ہے فون کرنے والوں کو کسی اور کے سگنل کا انتظار ہوتا ہے ظاہر ہے وہ بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا حالات کیونکہ حالات جا کس طرف رہے یہ نہ ہو کہ مسلمنی قائدہ اظم جو ہے وہ تو تن تنہا اس کو فیصلہ کر بیٹھے اور پیچھے کوئی ہو ہی نہ فیصلہ کرنے والا تو سپورٹ کرنے والا تو وہ بھی اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ اپوزیشن بھی ابھی بھی اپوزیشن حتمی فیصلے پر تو نہیں پہنچی نا ابھی اپوزیشن نے اتفاق کیا ہے کہ ہم تحریک ادام اعتماد لائیں پھر تحریک ادام اعتماد کہاں آغاز ہو سینٹ میں ہو پنجاب سے ہو یا پھر ڈائریکٹ عمران خان صاحب کے اوپر ہو یا سپیکر قومی سیمبلی بلاول بھوزرداری نے جب یہ ابھی پی ڈی ایم نہیں بنا تھا تو بلاول ہاؤس لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے اسپیکر قومی سیمبلی کے خلاف تحریک ادام اعتماد کی تجویز دی تھی اور اس کے بعد پھر وہ جو موقع آیا یہ جو قانون سازی جس کی وجہ سے سارا ہلنگا ماہ ہوا ہے بلکہ قانون سازی کے متعلق ایک خبر یہ بھی ہے کہ وہ جو مشتر کا اجلاس بلایا گیا تھا گیارہ نومبر کو وہ والا اجلاس بھی اب دوبارہ بلانے کی کوشش حکومت کر ر رہی ہے اپوزیشن اپنی اتحادیوں کو اگر منا لیتی ہے حکومت تو پھر بدھ کو کہا جا رہا ہے کہ بدھ کو یعنی ایک دن چھوڑ کے منگل چھوڑ کے بدھ کو اجلاس بلایا جا سکتا ہے مشتر کا ہے جس کے لیے اپوزیشن نے اپنے تمام ارکان کو کہا ہے کہ اسلام آباد کوئی نہ چھوڑے تو وہ اپوزیشن کے اندر یہ چل رہی ہے بلاول بھوزرداری نے شروع میں تجویز دی تھی تقریبا پی ڈی ایم کے بننے سے بھی پانچ چھ ماہ پہلے تو وہ تجویز پر دوبارہ واپس ادھر ہی ڈسکشن چل رہا ہے یعنی ویجنری سیاستدان ہے ہمارے بیسے کمال ہے یعنی ایک سال ڈیٹھ سال پہلے جہاں سے اختلاف کر کے ٹوٹے تھے وہی اسی مدے پہ دوبارہ گفتگو کر رہے ہیں اگر اسی وقت کر لیتے تو نہ قوم کا ٹائمز آیا ہوتا نہ ان کا اپنا ٹائمز آیا ہوتا نہ پھر جو اپوزیشن کو کوسرہی حکومت کو کہ انہوں نے اتنی مہنگائی کر دی یہ کر دیا وہ کر دیا تو نہ وہ ہوت کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ عمران خان نہیں کر رہے عمران خان تو بھی صرف فرنڈ پہ ہیں وہ تو صرف کٹ پتلی ہیں وہ تو صرف سیلیکٹڈ ہیں وہ تو وہ پپٹ ہیں ہلاہ وڈوریاں کوئی اور رہا ہے یہ سارے کچھ مہنگائی شہنگائی معاہدے شہاہد ہیں یہ سارے کچھ کسی اور کے حکم پر ہو رہے ہیں عمران خان تو مفت میں بدنام ہو رہا ہے اب عمران خان صاحب وہ مفت میں بدنام ہو رہے ہیں ان کو شوق ہے تو ہوتے رہے ہیں تو بہرحال کیونکہ وہ بدنام ہو رہے ہیں کیونکہ وہ مہنگائی کر رہے ہیں لہٰذا پھر ان کی جو اتحادی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارا حکومت کے ساتھ چلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے مسلم لیگ قائد اعظم پریس لیز وہ جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا کل اس اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ کا جو پریس لیز جاری کیا گیا اس کا اس پریس لیز کو میں پڑھ رہا ہوں ٹکر ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس مسلم لیگ پنجاب چودری صاحب علیل ہے اللہ ان کو صحت تندرستی دے ان کی صحت کے متعلق کوئی خبریں اچھی نہیں ہے وہ کافی کیونکہ کافی عرصے سے بیمار ہیں ان کی صحت کافی سالوں سے کبھی بھی ٹھیک نہیں رہی دوائیوں پر اس پر چل رہے ہیں تو ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ان کو صحت تندرستی دے ان کے ساتھ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ایک اچھے انسان ہے اور اپنے مخالفین کے لیے بھی دل میں درد رکھنے والا اور رواداری رکھنے والی شخصیت ہیں بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے چودری شجاعت صاحب کو لے کر کہ میاں نواز شریف صاحب جب عمران خان صاحب کی طرح احتصاب کیا کرتے تھے نا احتصاب تو اس وقت آصف زرداری پر ایک منشیات کا مقدمہ بنایا گیا تھا اور وہ منشیات کے مقدمے کو کنورٹ کیا جا رہا تھا انٹرنیشنل اسمگلر کے طور پر آصف زرداری کو اس کے لیے کوئی باہر کوئی مقدم کوئی عدالت میں جانا تھا یا کوئی اس طرح کا معاملہ تھا تو اس کے لیے شجاعت حسین صاحب اس وقت تھے وزیر داخلہ تو وزیر داخلہ کی منظوری کے بغیر وہ معاملہ باہر نہیں جانا تھا تو اس کے لیے شجاعت حسین صاحب نے انکار کر دیا تھا کہ آپ جھوٹا مقدمہ کر رہے ہیں اور جھوٹے مقدمے میں میں اپنے سیاسی مخالف کسی سیاسی مخالف کے خلاف بھی میں اس طرح کا وہ نہیں کروں گا آپ کا ساتھ نہیں دوں گا تو آصف زرداری صاحب ہمیشہ اور محترمہ بنظیر بھٹو شاہبہ بھی کہت اپنے زندگی میں بھی ان کا یہ احسان حالانکہ ان کا آپس میں مسلم لی قائد عظم کا یا چودری برادران کا اور پیپلز پارٹی کے بھٹو خاندان کا بہت بڑا ذاتی رنجشوں کی حد تک یعنی جو ظہور اللہ صاحب قتل ہوئے تھے ان کے جو بڑے تھے تو ان کا الزام پیپلز پارٹی کے لوگوں پر آیا تھا لیکن باہرحال اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک روادار انسان ہے جو جاتفزین صاحب تو ان کو علیل ہیں تو ان کی صحت کے لیے ہم دعا گوں ہیں اگے چلتے ہیں پریسلیز پر مسلم لی کی ارکان مسلم لی کی ارکان اسیمبلی نے بڑھتی ہوئی مہنگائی بیروزگاری اور بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بیروزگاری پر تشویش کا اظہار کیا ڈالر پیٹرل بجلی اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور ابن عمان کی ابتر صورتال پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ان تمام وجوہات کی بنا پر حکومت کے ساتھ چلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے عوامی نمائندے اپنے حلقوں میں عوام کا سامنا کیسے کریں گے عام آدمی عذیت میں مبتلا ہے حکومت عوامی مشکلات کے تدارک میں ناکام دکھائی دیتی ہے حکومت نون ایشوز کو ایشو بنا کر عام آدمی کے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہے عام آدمی کو ریلیف نہ دیا گیا تو حالات مزید بگڑیں گے حکومت سنجیدگی سے ان تمام ایشوز کا فلفور اضالہ کرے نیچے پھر کون کون شریک ہوا اور ہاں آخری آخری پالیمنی پارٹی کے اجلاس میں تمام ارکان اسیمبلی نے فیصلوں کا اختیار پرویز الہی کو دے دیا اب یہ جو ہے کہ نون ایشوز کو حکومت چھیڑ رہی ہے اب نون ایشوز کون سے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین چیئرمن نیب کے متعلق جو ترمیم آگئی ہے نیب آرڈیننس نون ایشوز کیا ہیں اب پوزیشن گورگڑا لگانا یہ پہلے بھی کہہ چکے ہوئے کہ ایت صاحب کی طرف اب آپ انتقام کی طرف لگے ہوئے ہیں ایت صاحب آپ کا انتقام کی بو آتی ہے اس سے لہٰذا اس سے ہٹیپ شجاعت سن صاحب بھی کہہ چکے ہوئے ہیں اور پرویز الہی صاحب بھی تو یہ واضح الفاظ میں ہوئے چکے کہ اب چلنا مشکل ہو رہا ہے ابھی ظاہر ہے جو فیصلہ ہوگا کیونکہ فیصلہ نہیں کرنا تھا اس لیے اختیار دے دیا گیا پرویز الہی صاحب کو پرویز الہی صاحب ظاہر ہے میں نے گزارش کی تھی رابطے شابتے ہوں گے رابطوں کے بعد ایک رابطہ حکومت کا ان کے ساتھ ہوگا ایک رابطہ کسی کا ہوگا ایک رابطہ اپوزیشن کا ہوگا تو جب سنجیدہ ان کو نظر آئے گا کہ کوئی موف سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے یا سنجیدہ تو ہے حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے تو اس وقت یہ خود پڑیں گے اس وقت پھر یہ چلانگ لگا دیں گے لیکن ابھی چلانگ لگانے کی موڈ میں نہیں ہے اب آخر میں وہ جو پیار اور نفرت کا رشتہ ہے مختصرا آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ رشید کو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ان کو کبھی چپناسی بھی نہ رکھوں ایک ٹاک شو میں تب وہ شیخ رشید کون تھے شیخ رشید اس وقت تھے مسلم لیقاہدی آزم میں اور مسلم لیقاہدی آزم کے وفا وزیر سے ظاہر ہے مسلم لیقاہدی آزم مشرف کے ساتھ تھی عمران خان صاحب علاہ کے خود بھی مشرف کے ریفرننم میں ان پر الزام ہے کہ چیف پول انگیجنٹ تھے لیکن بارحال وہ اس کے حامی رہے متحدہ قوم اچھا چودری پرویز الہی چودری شجاہد حسین پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ان کو الزام یہاں تک کہ جب یہ حکومت بنی تھی اس حکومت میں جب ان کو جبری اتحاد کروایا گیا تھا تو اس اتحاد میں بھی مونس الہی کو عمران خان صاحب نے وزیر بنانے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ ان کے اوپر تو کرپشن کے مقادمات ہیں یہی پورا تین سال ڈھائی تین سال عمران خان صاحب اور چودری خاندان میں سب سے بڑی جو کشیدگی کی وجہ رہی وہ یہی پرویز الہی صاحب روزانہ پنجاب اسیمبلی میں کوئی نہ کوئی ایسی آپزورویشن دے دیتے تھے کوئی نہ کوئی ایسی وہ ہوتا ہے جو سپیکر دیتے ہوتے رولنگ دے دیتے تھے کہ حکومت کو پریشانی ہوتی تھی بلکہ کئی بار تو راجہ بشارت صاحب نے ان کو گلاوی کیا کہ آپ اپوزیشن کو زیادہ سپورٹ کرتے ہمیں کم کرتے تو وہ چلتا رہا متحدہ قومی مومنٹ کے متعلقہ ہاں پھر فائنلی پھر چودری پرویز الہی صاحب شجاہ صاحب کے گھر جا کر عمران خان صاحب نے بجٹ سے پہلے اور سینٹ کے انتخابات سے پہلے جب آصف زرداری صاحب کا ایک وزٹ ہوا تھا بلاول بھٹو کا ایک وزٹ ہوا تھا تو اس کے بعد عمران خان صاحب بھی دوڑے دوڑے گئے تھے ایک وزٹ جیسو رضا گلانی کا بھی ہوا تھا تو یہ پھر عمران خان صاحب فائنلی کہتے تھے میں نہیں جھکتا تو وہاں پہ جھکیتے جا کر متحدہ قومی مومنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ عمران خان صاحب برطانیہ مقدمہ لے کر گئے تھے ان سب کو دیشتگرد کہا تھا اے پی ڈی ایم کا جو دوہزار آٹھ میں اتحاد بنا تھا اس میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے کبھی بھی متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھنا اور پھر اچانک اچانک جب یہ جبری اتحاد ہوا تو پھر عمران خان صاحب کو لگا کہ یہ تو بہت نفیس انسان ہے تو نفیس انسانوں میں سے یہ سب سے نفیس تھے فروغ نسیم ان کو تو انہوں نے اپنا شریف الدین پیرزادہ بنا لیا اور اب باقی جو ہیں خالد مقبول صدیقی ہو گئے اور دیگر جو ہو گئے وہ سارے کے سارے اب چلکتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں تو حکومت پوچھتی نہیں ہے ہمارے ساتھ تو اتحادیوں والا سلوک نہیں ہوتا تو ظاہر ہے اب یہ جو ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اس میں اپوزیشن کا سب سے بڑا کردار ہوگا اپوزیشن سے زیادہ کسی اور کا کردار ہوگا اور کوئی اور اگر اپنا کردار ادا کرنا چاہے گا اور مسلملی قائد عظم اور متحدہ قومی مومنٹ سے اپنا کردار ادا کروانا چاہے گا تو پھر ان کو اپوزیشن کی طرف بھی نہیں دیکھنا پڑے گا انہوں نے صرف اتنا کہنا ہے کہ آپ صرف اعلان کر دو اختر مینگل کی طرح کہ ہم اپوزیشن بینچز پر جا رہے ہیں جب وہ اپوزیشن بینچز پر جائیں گے تو حکومت یوں تاش کے پتوں کی طرح گر جائے گی اور ویسے بھی ست ست میں سے چھپن ارگان جو ہیں عمران خان کے جو پنجاب سے ایمینیز ہیں وہ ڈاوانڈول بیٹھے ہیں وہ پھر کھلانگ لگانے میں دھیر نہیں کریں گے تو عمران خان صاحب کی حکومت ہو جائے گی دھیر یہ سارا نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا اگر حتمی مرحلے میں معاملہ جاتا ہے تو اسی طرح ہوگا لیکن ابھی ابھی اتحادی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو روزانہ کی بنیاد پر ایک ڈوز دے رہے ہیں کل ہی ایک ڈوز دیا کیوں لیگ نے اور آج امکان ہے کہ متعددہ قوم مومنٹ کوئی بڑا ڈوز دے گی اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ